بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں میں زبان کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادہ سنا رہا ہوں پوری توجہ سے سنئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں لوگوں کے جانے کا ذریعہ اور باعث یہ زبان ہوگی ویسے تو گناہوں کی ایک لمبی فیرست ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر انسان جہنم کی آگ میں اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جلے گا کیونکہ جھوٹ اسی زبان سے انسان بولتا ہے غیبت اسی زبان سے کرتا ہے چغلی اسی زبان سے کرتا ہے لوگوں کو دھوکہ اسی زبان سے دیتا ہے لوگوں کی عزتوں سے کھڑوار انسان اسی زبان سے کرتا ہے بہت سے گناہ کبیرہ ہے جن کا ارتکاب انسان اسی زبان سے کرتا ہے ترمیدی شریف کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہیں روئے حضرت معاذ ابن جبر سے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہیں روئے اکثر و بیشتر لوگ جہنم میں موں کے بل اپنی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے جائیں گے کھیتیوں کا مطلب زبان سے انسان جو بولتا ہے کٹی ہوئی کھیتیوں کی مثال ہے اکثر و بیشتر اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اوندے موں جہنم میں ڈالے جائیں گے اور قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حرف و یہ دو کلمیں فرمایا من سمتا نہ جاں جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا اس لیے کہ جب آدمی زیادہ بولے گا تو زیادہ غلطیاں اس سے ہوگی اور کم سے کم بولے گا تو کم سے کم غلطیوں کا امکان ہوگا اللہ جللہ شانو ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالم